وعد الوجود بھی ایک علم نہیں ہے ایک ایک ایسا مقام آتا ہے انسان کو جب یہ سمجھا جائے کہ کوئی انسان جانا غیر نہیں ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ سارے اس کے ہی جلوے ہیں کہ دیکھو انہوں دنیا سے بجنامیاں بھیج رہے ہیں اب انہوں نے ایک نامیاں بھیج رہے ہیں خود ہی جو ہو رہا ہے اس کے درست ہو رہا ہے اور سارے جلوے جو اس کے اپنے ہیں ہر چہرہ اس کا اپنا چہرہ ہے اور ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں ایک چہرے میں لاکھوں چہرے ہیں ہر چہرہ ہر جائی تو کوئی ایک جیسے سب چہرے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کا خمال ہے اور یہ خدرت کی خاص احسان ہے کہ انسانوں کے چہرے انسانوں کی رہتے ہیں اور ہر چہرے ایک جیسا ہے تو ورد الوجود جائے سمجھنا ملکل یہ احسان ہے اگر غیر اللہ کی سمجھ آجائے تو اگر غیر اللہ سمجھنا ہے تو ورد الوجود بڑا فتح ہے غیر اللہ کیا ہے یعنی کہ جہاں اللہ نے منع کر دیا وہاں منع ہو جاؤ مثلاً اگر یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا یا مت کی پوچھا کرنے والا ہے ہے تو وہ بھی وجود واحد ہے لیکن حکم آگئے نا تو ورد الوجود میں اگر اس واحد کا حکم آجا کے یہاں نہیں میرا جلوہ ٹھیک ہے تو وہاں اس کے جلوہ نہیں ہوگا پر ورنہ وہ خود ہی سب جال جاتا ہے کہ میں پھولوں میں خود ہی جلوہ کر رہا ہوں میں خود سب سو کمر میں جلوہ کر رہا ہوں میں ہی مطلب ہے کائنات میں چل رہا ہوں ہر چیرے میں میرا ہی جلوہ ہے ہر تمنا میری ہے ہر دل میرا اپنا ہے اور پھر جب یہ بات سمجھا جائے تو انسان چل پڑتا ہے ورد الوجود میں تو جہاں وہ کہے کہ یہ راستہ بند ہے رک جاؤ وہاں رک جاؤ کیونکہ آگے عدو بھول ہے تو عدو بھول ہے تو سمجھ آ جائے شیطان سمجھ آ جائے تو باقی سارے والد الوجود ہیں اس لئے یہ خطر ہے اس خطر ہے یہ سمجھانے کے ہاں جہاں ہم کم بند ہوگی اب آن اب آم روائی کیا ہاں جہاں مند کر دیا کہ یہ نہیں اب آم روائی کیا اب آم روائی کیا اب آم روائی کیا